بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دیکھ لیجئے حقیقت ٹی وی کی وہ بات منوان ہنڈرڈ پرسن سچی آپ کو نظر آ رہی ہے جس دن پاکستان کے اندر اسرائیل کے جھوٹے تیارے کی خبر آئی تھی حقیقت ٹی وی نے آپ کو سب سے پہلے موساد کی خفیہ ریپورٹ کے مطابق جو چیز بتائی تھی آپ کو کہا تھا کہ اب پاکستان کے اندر اسرائیل ڈسکس ہوگا اسرائیل ہر صورت ڈسکس ہوگا اور پاکستان کا میڈیا آپ کو اسرائیل کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوا نظر آئے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ دیکھ لیجئے رانہ بوبشر نے پورا پروگرام کیا ہے جس پر انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اور کیا کیا انہوں نے چیزیں بتائی ہیں کہ اسرائیل کو ہمیں کیوں تسلیم کر لینا چاہیے آپ کو حقیقت ٹی وی نے کئی ماہ پہلے اسی لیے خبردار کر دیتا ہے چیزوں سے کہ جو آنے والے حالات ہونے جا رہے ہیں آپ ان کو سمجھ لیجئے اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات میڈیا میں شروع ہوئی حقیقت ٹی وی کو جب انفرمیشن ملی تھی ہمیں تمام انفرمیشن تھی ہم نے آپ تک پہنچائی اور ہم نے اس وقت بیڑا اٹھایا تھا کہ ہم آپ کو اسرائیل کے ایک ایک ایجنڈے سے آگاہ کریں گے اس وقت سے لے کر آج ساکھ ہم آپ کو دجال کے تمام نظام ان سب سے کیوں آگاہ کرتے رہے کیونکہ ایک تو اسلامی پوائنٹ او بیو سے ہمارا فرض ہے اور دوسرا ان کو بے نکاب کرنے اور تیسرا سب سے اہم ترین بات ہی کہ ہمیں پتا تھا کہ پاکستان میں ڈسکس ہوگا آپ دیکھ لیجئے رانا بوبشر نے پورا پروگرام کیا اور انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے اس بات پر ہم ان کو پورا جواب دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو دو باتیں بتانا چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ربی پروفیسر ڈان کو ہم نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں کئی ہزار سال سے زلیل کیا جاتا رہا ہم پر الزامات لگے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھایا ہمیں مارا گیا سب کچھ کیا گیا اب ہمارے پاس کوئی لینڈ نہیں تھا نہ ہمارے پاس کوئی چیز تھی اس لئے ہم نے اسرائیل کا ملک بنایا اور اب ہم دنیا بھر میں اس سے تعلقات بنانے جائیں گے ہم ان چیزوں کا سب کا جواب دیں گے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں وہ واقعہ جس کے بعد لاہور کے اندر سے جو کہ بہت بڑا اہم پورچ علاقہ لاہور کے ہے وہاں سے مساد کا اہم ترین ایجنٹ اور پورا نیٹورک آپ کے گمنام ہیروز نے پکڑا اور وہ کیا تھا جب ریمن ڈیویس رہا ہو کر یہاں سے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد آپ کے گمنام ہیروز نے چن چن کر پاکستان کے اندر سے سی آئی اے را اور مساد کا نیٹورک توڑا لاہور کے ایک اہم ترین پورٹس علاقے میں ایک شخص پکڑا گیا جو کہ مساد کے لیے کام کر رہا تھا اس کی عمری چالیس سال تھی اور وہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے اندر ماسٹر تھا اس بندے نے پاکستان کے اندر جو اسرائیل کا نیٹورک آئین کیا وہ بڑا ہی خطرناک نیٹورک تھا جب ریمن ڈیویس کو نکالا تو آپ کے گمنام ہیروز نے پورے پاکستان سے چن چن کا رین کا صفایہ کیا یہ جو آپ کو پاکستان کے اندر سکون نظر آتا یہ ایسے ہی سکون نہیں آپ کو مل گیا اس پہ بڑی قربانیاں دی گئی ہیں اب ہوا یوں کہ اس بندے سے جب تحقیقی تو پتا چلا کہ اس کا تعلق تھا لبنان کے ساتھ لبنان کے اندر ایک اسرائیل کا پورا نیٹورک کام کرتا تھا یہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسرائیل کے اندر یارو شلم میں ایک پورا نیٹورک بیٹھا ہوا تھا جب اس کی ایمیل سٹریس کی تو اس کی ایمیل کا جو آئی پی تھا وہ یارو شلم سے نکلا جب آپ کے گمنام ہیروز نے تمام انفرمیشن نکالی تو پتا چلا کہ افغانستان کے اندر جو را کا نیٹورک ہے وہ پوری طرح مساد کے ساتھ مل کر پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہا تھا اس کے بعد جب ضربے عزب آپریشن شروع کیا گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے گمنام ہیروز اور آپ کی فوج نے ان کو جہنم واصل کیا اسی طرح کہ بہت سارے مساد کے ایجنٹس پاکستان میں ایسا صحافی کے طور پر بھی آئے اور کام کرتے رہے جن کو آپ کے گمنام ہیروز نے چن چن کر نکالا یہ جو 18 انجیوز ان میں اکثری ہے تو آپ کے مساد کے ایجنٹس ہیں اب حقیقت ٹی وی نے جو آپ کو آگاہ کیا تھا اب آپ اس کو سمجھ لیجئے ہم دوبارہ آج آپ کو بتا رہے ہیں دیکھئے اسرائیل کو دنیا بھر میں کسی سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کے میڈیا کو اسرائیل کیوں اب استعمال کر رہا ہے جب عمران خان کی حکومت سے پہلے تھی نواز شریف اور زرداری کی حکومت تو انڈرکور ایجنٹس کام کرتے تھے وہ ایجنٹس 18 انجیوز جو پاکستان میں کام کرتے رہی ہیں انٹرنیشنل ان کے اندر ان کے بیس میں کام کرتے تھے یہ پاکستان کے اندر جو آپ کو صافی نظر آتے ہیں یہ انڈرکور ایجنٹس ہیں بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں ان کو ہم نے باہر نکال دیا اب ان کا نیٹورک چونکہ پاکستان میں کام نہیں کر رہا تو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک گراؤنڈ برائی جس میں پہلے جالی تیارہ یہ تلت حسین عمر چیما ان لوگوں کی مدد سے پورا پلان آگے کیا اور اب آپ غور کرتے جائیں آپ کو کبھی کوئی اسرائیل کی خبر کبھی کوئی اسرائیل کی جھوٹی خبریں آ رہی ہوتی ہیں لیکن میڈیا پر لگا رہا ہوتا ہے اب الحمدللہ حقیقہ ٹی وی نے تو اپنی ذمہ داری ادا کیا آپ کو ان کے ایک ایک پلان سے خبردار کیا ہے اب یہ جو رانہ مبشر نے پورا پروگرام کیا ہے یہ اسی چیز کی تسلسل کڑی ہے جو کئی مہینے پہلے حقیقہ ٹی وی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اب آپ کے سامنے دیکھ لیجئے اس بندے نے پروگرام کیا اور کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے باقی ممالک بھی کرتے ہیں دیکھئے ایک بات یاد رکھئے گا ان یہودی زائنس کو جب انہوں نے اسرائیل کے اندر آئے تھے ان کو پوری دنیا کے اندر امریکہ کے اندر آفر تھی کہ پوری سٹیٹ آپ کو دے دیتے ہیں آپ وہاں پر اپنا اسرائیل کا قیام کر لیں رشیہ سے ان کو آفر تھی یورپ کے اندر جس ملک پر ہاتھ رکھتے وہ پورے کا پورا ان کو دینے کو تیارتی یہ اتنے مضبوط جو ہو چکے ہیں یہ سارا کو چھوڑ کر کیوں گئے فلسطین کے اندر چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اسی لینڈ پر آنا ہے یہ پرامیس لینڈ ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ لینڈ دینا ہے اسی لیے یہاں پر آئے انہوں نے آ کر زمینیں خریدی اور یہاں پر عباد ہوئے اور اس کے بعد جا کر انہوں نے قبضہ کیا یہ تھا پوری دنیا کا پلان اب رانہ مبشر یہ جو پاکستان کا میڈیا جو کر رہا ہے یہ پوری پلاننگ کے ساتھ آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آئے گا یہ پاکستان کے میڈیا کا گھٹیا پلان تھا جو آپ کو حقیقت ٹی وی نے بے نکاب کیا پاکستان کے اندر انشاءاللہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب تک اس کائنات کے اندر پاکستان کا نقشہ رہے گا انشاءاللہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے اسرائیل سے لڑائی لڑنی ہے اور جو پاکستانی میڈیا کرنے جا رہا ہے ہم وقتاں فوقتاں آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے دوستو حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں